اور اس بے ہوشی کے دوران مریض کو ہم چھوڑ دیتے ہیں اس کے حال پہ ہم نے ہاتھ پکڑ لیے یا مطلب یہ مسئل نہیں شروع کر دی یا یہ کر لیے اس کے ساتھ کچھ نہیں ہوتا مریض کو تقویت مل رہی ہے اس دوران آپ کا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ناک اس کا بد کر دیں ناک سے تقویت اس کو دماغی طور پہ نہیں ملنی چاہیے وہ جیسے دماغی طور پہ اس کو تقویت ملے گی ویسے ہی اسی وقت ہی وہ اور زیادہ طاقت میں آئے گا اور وہ جائے گا نہیں بلکہ اور زیادہ مضبوطی کے ساتھ وہیں پہ جسم کے اندر بیٹھا لے گا اور اسی وجہ سے وہ یہ دل اور دماغ کے اوپر جو گرہ لگتی ہے اس وقت حاضری کے دوران جو ہم اس کو آزاد چھوڑ دیتے ہیں اس وجہ سے لگاتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ اگر ایسی کیفی ہے تو اسی وقت ناک بد کرے مو سے سانس لیتا ہے مریض ناک سے سانس لیتا ہے صحیح بات ہے دیکھیں اہل حدیثوں کے مدارس میں اگر یہ کام ہو رہے ہیں تو پھر ہم دوسرے لوگوں سے شکوہ ہی نہیں کر سکتا وہ یہ آگ لگا کے کیل لگا کے رسیاں لگا کے یا مطلب آپ نقوش لگا کے یہ کام کر رہے ہیں تو پھر تو ایسے علم کے اوپر طوف ہے جس کا پتہ ہی کچھ نہیں ہے اور ایسے علماء کے اوپر طوف ہے جن کو کچھ نہیں پتہ ہی سوال ہے سوائے افسوس کے اور کچھ نہیں کہا جا سکتا تو آپ وہاں پہ بات کریں انہیں کہیں کہ رکھئے کے ایک سیشن کروئے ہیں وہاں پہ جیسے ہم یہاں بھی کرتے ہیں دودھ دودھ پانیے پانیے ہو جائیں انشاء